مریم نواز، مریم اورنگزیب اور رانہ سناؤلہ باندری وہ عمران خان کو ملنے اٹک جیل یعنی تینوں ہی اس کے سل کے باہر کھڑے ہوئے تھے وہ والا حصہ جہاں پر سلاکھوں والا جنگلہ لگا ہوتا ہے عمران خان سل کے اندر اب ٹینٹر ہیں مطبعہ آپ ذرا منظر کشی دیکھیں کہ مریم نواز، مریم اورنگزیب اور رانہ سناؤلہ عمران خان صاحب سے ملنے اٹک جیل ہیں وہ جیل کے اتر کھڑے ہیں اور وہ عمران خان صاحب اندر ہیں مریم نواز نے وہاں پہنچتے ہی بڑی حقارت کی نظروں سے اسے دیکھا اور زمین پر تھوکا مریم نواز نے تھوکا آنکھ تھوک انہوں نے تھوکا تھوکنے کے بعد کیا کہتی ہے عمران خان صاحب کو the most greatest leader of the world کو کیا کہتی ہے یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتی ہے جو تم نے میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہے جتنی رسوائی میرے خاندان کی ہو رہی ہے اس سے زیادہ تمہیں رسوائی کے سامنا کرنا پڑے گا اس سے زیادہ ہم تمہارے ساتھ کریں گے تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے دنیا کے تو جناب شیر پنجرے کے اندر سے ہی دھاڑا خان صاحب نے اوو کر کے شیر پنجرے کے اندر سے ہی دھاڑا آپ اندازہ کریں گریٹ لیڈر کیسا گریٹ ہوتا ہے اور کیسے گریٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا جواب سنیے پی ٹی آ کے چیئرمن نے دل خوش کر دیا جناب یہ خبر کسی کے پاس جواب کیا تھا یہ سننے والی بات ہے جواب تھا اور آگے سے ترجمہ بھی کر کے بتایا کہ چیئرمن عمران خان صاحب نے ان تین منحوسوں کو کہ اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے اور بے شک اللہ ہر چیز پر پاگے اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جو اگلا جواب دیا وہ بھی بڑا کلاسکل تھا عمران خان صاحب نے ان تینوں منحوسوں کو خاص طور پر مریم نواز کو کہ شیر پنجرے کے اندر ہی شیری ہوتا ہے اور کتے پنجرے کے باہر ہی کتے ہی ہوتے ہیں کتے کتے ہی رہتے ہیں تو شیر شیری رہتا ہے تو یہ جب اس بریم نواز نے سنا تو آگ بگولا ہو گئی سیخ پا ہو گئی بریم نواز نے پیر پڑھا اور مری ہے اللہ تعالی نے بہی پر اس کو سزا دی کہ جناب وہ جب مری ہے غصے میں تیزی سے تو اس کے پیر کا جو بٹا ہے یہ جوائنٹ وہ مڑا ہے اور وہی پر گر پڑی